بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت اب یہ تل کی فصل کچھ ہی دنوں کے اندر کاشت ہونا شروع جائے گی ہمارے بہت سے کاشت کار دوست گندوں کی فصل کے بعد تل کی فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں تل کی فصل اگر آپ کاشت کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے دیکھیں تل ایک ایسی فصل ہے جو آپ سے زیادہ خاد پانی کا خرچہ نہیں مانگتی آپ اس میں کم خاد دیں گے گدارہ ہو جائے گا کم پانی دیں گے گدارہ ہو جائے گا لیکن تل ایک ایسی فصل ہے جو آپ سے احتیاط مانگتی ہے آپ سے نگہ داشت مانگتی ہے اگر آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے آپ کی ساری کے ساری فصل خراب ہو جائے گی احتیاط کون کون سی ہیں اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے بڑے بڑے چیلنجز کون کون سے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کیونکہ تل کی فصل کے اندر چھوٹے چیلنج تو کافی زیادہ ہوتے ہیں جیسے تل کے بیچ کا جب آپ چھٹا کر دیتے ہیں اوپر سے اگر بارش آ جائے تو تل کا پودا باہر ہی نہیں نکلتا لیے چھوٹا چیلنج ہے اسی طرح سے جیسے ہی پودا باہر نکلتا ہے تو فورا لشکری سنڈی اس کو پر حملہ کرتی ہے آٹھویں دسویں دن آپ کو لیو فوران کا سپریہ کرنا پڑ جاتا ہے دو سو میلیٹر پی اے کر کے حساب سے لیکن یہ بھی ایک چھوٹا چیلنج ہے بڑے بڑے چیلنجز کون کون سے ہیں تین بڑے بڑے چیلنج ہیں جس کے ہم بات کر رہے ہوں گے یہ تین چیلنج اپنے ذہن میں رکھ کے تل کی فصل آپ کاشت کریں ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میں کے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشت کو تل کی فصل کے اندر سب سے بڑا اور پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تل کے کھیت کو پہلا پانی لگاتے ہیں جیسے جیسے آپ پانی لگاتے ہیں پودے مرجانا شروع جاتے ہیں پتے جو ہاں وہ نیچے لٹک جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے پھر پتے ٹھیک بھی نہیں ہوتے آپ کا سارا کسارا کھیت مرجانا جاتے ہیں ہمارے کاشت کار دو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے دیکھیں تل کی فصل اگر آپ نے کاشت کی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے ریتلے رکھے کے اگر آپ کاشت کر رہے ہیں پھر تو آپ چھٹے کے ذریعے کاشت کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی میراز ٹائپ کی زمین ہے یا آپ کی پکے وٹ کی زمین ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کھیلیوں کے اوپر تل کی فصل کاشت کریں تل کے پودے کا جو تنہ ہے اسے پانی نہیں لگنا چاہیے جس طرح مرچ کے پودے کے تنے کو ہم پانی سے بچا رہے ہوتے ہیں جیسے تنے کو پانی لگتا ہے مرچ کا پودا مرجھا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ تل کے پودے کے تنے کو بھی اگر پانی لگ جائے گا پودا مرجھا جائے گا ایک بیماری ہوتی ہے سٹیم راٹ کی بیماری آ جاتی ہے اور آپ کی فصل خراب ہو جاتی ہے کاشوے آپ کو چاہیے کہ آپ کھیلیوں کے اندر تل کی فصل کاشت کریں دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلے بیج کا چھٹا کریں اس کے بعد چھوٹے کھیلیاں نکلوا دیں یا آپ مگئی والے یا کھپاس والے پلانٹر کے ساتھ پہلے کھیلیاں نکال لیں بیڑ بنا لیں اور اس کے بعد پھر چوکے لگوالیں بیج کے تو اس طرح سے آپ تل کی فصل جب کاشت کریں گے پانی نیچے نالیوں کے اندر رہے گا تنے کو پانی لگے گا نہیں تھوڑا پانی لگائیں ہلکا پانی لگائیں آپ کی فصل ٹھیک رہے گی ہمارے کاشکار دو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم چوکے لگاتے ہیں تو ایک ایک سوراک کے اندر پندرہ پندرہ بیج بھی جو ہے وہ لیبر بیج ڈال دیتی ہے اس کا علاج بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ٹوٹا چاول آپ کو ملتا ہے ٹوٹا ہوا چاول آپ کو مل رہا ہوتا ہے مارکٹ سے دو کلو بیج کے ساتھ تین چار کلو وہ چاول ملالیں اس کے بعد جب آپ کی لیبر ایک سوراک کے اندر جب بیج لگائے گی تو تل کے بیج دو تین ہی ہوں گے زیادہ آپ کا چاول ہی جائے گا بعد میں آپ کو چھدرائی کرنا آسان ہوگا چھدرائی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ وٹوں کے اوپر تل کی فصل کاشت کر کے پہلے چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں دوسرا چیلنج جو ہوتا ہے سپریہ نکلتا ہے جس کے وجہ سے تل کی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ نکل آتی ہیں بعد میں وہ کھات پانی بھی لگا رہا ہوتا ہے لیکن وہ سارے کے ساری جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں پودے کمزور رہ جاتے ہیں بیماریوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے فصل آپ کی برباد ہو جاتی ہے آپ کو چاہیے کہ جو آپ بیج کا چھٹا کر رہے ہیں تو پینڈی میتھلین یعنی جو پری امرجنس سپریہ انہیں کہتے ہیں چھٹا کریں اوپر سواگہ لگائیں یا پھر آپ روٹا ویٹر جو بھی چلا رہے ہیں اور فوراں شام کے وقت مغرب سے پہلے جو ہے وہ پینڈی میتھلین آٹھ سو میلیٹر فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کروا دیں ایک سو بیس لٹر پانی استعمال کرتے ہوئے تو اس سے کیا ہوگا کہ تیس پہ تیس دن تک جڑی بوٹیاں نکلیں گی نہیں آپ کا خیش جو ہے وہ جڑی بوٹیاں سے صاف رہے گا اس کے علاوہ اگر تیل کے پودے نکل آئے ہیں اس کے بعد اگر گھاس نکلتا ہے تو آپ کام والا زہر جسے کیزلو فوق کے نام سے جو کام کے نام سے مارکٹ کے اندر مل رہا ہوتا ہے چار سو سے لے کے پانسو میلیٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا بھی سپریہ کر آسکتے ہیں یعنی ایک ٹینکی کے اندر آپ نے اسی سے لے کے سو میلیٹر ایک ٹینکی کے اندر ڈالنا ہے اس سے گھاس نمہ جڑی بوٹیاں جو ہوں گی نکلے پتوں والی وہ ساری کی ساری اگنے کے بعد اگر آپ سپریہ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول ہو جاتے ہیں تو اس طرح جڑی بوٹیوں والا سپریہ کر کے آپ اپنی تیل کی فصل کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اس چیلنج سے بس سکتے ہیں تیسرا چیلنج جو ہوتا ہے تیل کی فصل کے اندر وہ ہوتا ہے میریڈ بگ میریڈ بگ یہ کیڑہ ہے جو کہ رس چوس کے پودے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے پتے چوڑ موڑ سے ہو جاتے ہیں پتوں کے اوپر آپ کو داگ دبے سے نظر آتے ہیں پتے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں پتے پلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو سراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں میریڈ بگ چوس چوس کے پودے کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں پھل بہت کم لگتا ہے میریڈ بگ کا علاج کرنا بہت ضروری ہے میریڈ بگ کے علاج کے اگر بات کی جائے تو کسی بھی کمپنی کا بائی فینٹرین لے کے دو سب چاس میلیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریے کروائیں گے میریڈ بگ کنٹرول ہو جائے گا لیکن ایک سپریے سے کنٹرول نہیں ہوتا چار سے پانچ دن کے بعد آپ کو دوبارہ بھی سپریے کرنا پڑ سکتا ہے دو سے تین سپریے کریں میریڈ بگ کو کنٹرول کریں اپنی پیداوار کے اندر اضافہ کریں تو یہ تین بڑے بڑے چیلنج ہیں جو تل کے کاشکار دوستوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر کھیتوں کے اندر آپ کو چاہیے کہ یہ ذہن میں رکھ کے تل کے فصل کاش کریں اسے کامیاب بنائیں اور منافق بائیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ